نمسکار دوستوں میں بھارت کو حضورت ستاکی مانیتا کی آلہار پر ستاکھنا کرنا چاہتا ہوں اس کام میں لگا ہوں جیون برس وسط اور نیرو گیرینے کے لیے ایک پستک لکھی ہے اس کا نام ہے اچھانگ ہردیم اور ایک پستک لکھی ہے اس کا نام ہے اچھانگ سنگرہم ان دونوں پستکوں میں انہوں نے سات ہزار نیم بتائے ہیں ان میں سے چار بتاتا ہوں اچھے لگیں تو آج سے ہی پالن کرو اور دوسروں کو بھی بتاؤ تاکہ کوئی بھی ان نیموں کا پالن کرے تو بیمار ہی نہ پڑے یہ چاروں نیم ہیں بات پت اور کف کو سنتلت رکھنے کے لیے اب بات پت کف تینوں ایک ساتھ آپ کے سنتلت رہے تو اس کے لیے پہلا نیم ہے کھانا کھانے کے ترنت بات پانی نہیں پینا آپ بولیں یہ تو بڑی مشکل بات ہے کھانا کھاتے ہی پانی پیتے ہیں ہم تو سب کے ساتھ اور بینا پانی پیئے کھانا ہی نہیں کھاتے کئی لوگ تو کھانے سے زیادہ پانی پیتے ہیں کھانا کم کھاتے ہیں پانی زیادہ پیتے ہیں یہ کھانا کھانے کے بعد پانی کبھی بھی نہیں پینا کیونکہ مہرشی باگوٹے کہتے ہیں بھوجنانتے وشم باری بھوجن کی انت میں پانی پیو تو جہر کے پینے کے جیسا اس لیے وہ کہتے ہیں کبھی بھی کھانے کے ترنت بات پانی مت پیو اب آپ مجھے پوچھو گے کیوں نہیں پیئے کارن بتا دو کارن میں بتانا چاہتا ہوں سرال بھاشا میں ہم جب کھانا کھاتے ہیں بھارے پیتو سانسکرت میں ہندی میں جہر کہتے ہیں انگریزی میں اس کو ہم سم عم漂 شے چھوٹا سا چھوٹا سا اس کے کھانا بھائی طرف چھوٹا سا چھوٹا سا چھوٹا سا قم People روٹی چاول دال سبجی دودھ دہی کچھ بھی کھاؤ سب کچھ جٹھر میں آتا ہے اب جٹھر میں جیسے ہی کھانا اکٹھا ہوتا ہے تو اس میں آگ جلتی اور اس آگ کو کہتے ہیں جٹھر اگنی ملا کے بول دیتے ہیں جٹھر اگنی آپ جیسے ہی کھانا کھاتے ہو پیٹ میں جٹھر میں اگنی جلتی ہے وہ اگنی کھانے کو پچاتی ہے اور اگنی کھانے کو ایسے ہی پچاتی ہے جیسے رسوئی گھر کی اگنی کھانے کو پکاتی ہے آپ کے رسوئی گھر میں آپ اگنی جلاؤ اس کے اوپر دودھ رکھ دو دودھ میں تھوڑا چاول ڈال دو اگنی جب تک جلتی رہے گی کھیر تب تک بنتی رہے گی آپ گھر میں اگنی جلاؤ اس کے اوپر پانی رکھ دو اس میں ڈال ڈال دو ڈال کی پکنے کی کریا تب تک چلے گی جب تک اگنی جلے گی ایسے ہی پیٹ میں ہوتا ہے جیسے ہی آپ نے کھانا کھایا پیٹ میں اگنی جلتی ہے اور جب تک اگنی جلتی ہے تو کھانے کے پچھنے کی کریا چلتی ہے جیسے رسوئی گھر میں کھانا پکاتے ہیں ویسے ہی پیٹ میں بھی کھانا پکتا ہے اسی کو ہم پچھنے کی کریا کہتے ہیں انگریزی میں تو آپ نے کھانا کھایا پیٹ میں اگنی جل گئی اب وہ کھانے کو حجم کرے گی پچائے گی اب مجھے ایک پرشن کا اتر دو آپ کہ جیسے ہی آپ نے کھانا کھایا پیٹ میں اگنی جل گئی اور وہ کھانے کو پچا رہی ہے ترنت آپ نے گٹ 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 پانی پی لیا دیکھا دوستو اور خوب تھنڈا پانی پی لیا برف ملایا ہوا پانی پی لیا اور خوب تھنڈا پانی پی لیا برف ملایا ہوا پانی پی لیا فریز کا پانی پی لیا کیا ہونے والا ہے اگنی جلے گی کی بجھے گی اگنی کے اوپر پانی ڈالو تو اگنی اور پانی کی دوستی نہیں ہے دشمنی ہے پانی اگنی کو بجھا دیتا ہے تو آپ نے کھانا کھایا اگنی جلی پیٹے سے گٹ گٹ پانی پی لیا اب اگنی شانت ہو گئی اب کھانا پچے گا نہیں تو وہ پیٹ میں پڑا پڑا سڑے گا اور سڑا ہوا کھانا سو سے زیادہ وش پیدا کرے گا اور وہ سو وش آپ کی جندری کو نرک بنا دیں گے اور جندگی بھر آپ دیمار پڑے رہیں آپ کو معلوم ہے کئی لوگ کہتے ہیں مجھے پیٹ میں بہت گیس بنتی ہے یہ گیس انہی کو بنتی ہے جن کا کھانا حجم نہیں ہوتا کوئی لوگ کہتے ہیں کہ مجھے پیٹ میں جلن ہوتی ہے یہ جلن انہی کو ہوتی ہے جن کا کھانا پچھتا نہیں کوئی کہتے ہیں کہ میرے پیٹ میں ایک دم گم ہو جاتا ہے پھول جاتا ہے یہ سب وہ لکشن ہیں جب کھانا پچھتا نہیں تو سڑے گا سڑے گا تو وقت پیدا کرے گا اور وہ بھی آپ کو بیمار کریں گے اس لیے مہرشی باغبت نے کہا کھانا کھاتے ہی پانی مت پیو سمجھ میں آیا پھر آپ بولو گے کتنی دیر تک نہیں پیو کم سے کم ایک گھنٹے تک ایک گھنٹے بعد پانی پیو آپ بولو گے جی ایک گھنٹہ کیوں یہ جو اگنی جننے کی قریہ ہے یہ لگ بگ ایک گھنٹے تک ہی چلتی ہے پیٹ میں اس کے بعد اگنی اپنے آپ سانت ہو جاتی ہے اس کے بعد پانی پیو تو کھانا اگر دس بجے کھایا تو گیارے بجے پانی پیو گیارے بجے کھایا تو بارے بجے پیو بارے بجے کھایا تو ایک بجے پیو ایک گھنٹے بعد پانی پیو اب آپ کے مند میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ کھانا کھانے کے پہلے پی لیں کیا ہاں پی لو چالیس منٹ پہلے پیٹ بھر کے پانی پی لو دس بجے کھانا کھانا ہے نو بج کے بیس منٹ پہ خوب پانی پینا ہے آپ اور ایک سوال پوچھ سکتے ہو کہ اچھا ٹھیک ہے کھانے کے بعد پانی تو نہیں پییں گے کچھ اور پی سکتے ہیں کہ آپ پانی کو چھوڑ کر تو اس کے لیے باگ بٹی جی کہتے ہیں کہ کھانے کے ترنت بعد اگر پینا ہے تو دہی کی لسی پیو مٹھا کھانے کے بعد اگر دورن سینہ ہے تو پلوں کا رس پیو گنے کا رس پی لو سنترے کا رس پی لو مسامی کا رس پی لو انار کا رس پی لو اب آپ کو گئے یہ سب مہنگی مہنگی چیزیں بتا رہے ہیں گنے کا رس سنترے کا رس انار کا رس پیسے تو ہے نہیں تو سب سے سستہ رس ہے نیبو کا ہی رس پی لو شکنجی بنا کے پی لو وہ تو سب سے سستہ ہے تو کھانا کھانے کے بعد یا تو دہی کی لسی پیو یا رس پیو اور ایک تیسری چیز ہے دودھ پی سکتے تو کھانے کے ترند بعد پینا ہے تو دہی کی لسی یا مٹھا کھانے کے ترند بعد پینا ہے تو کوئی فل کا رس کھانے کے ترند بعد پینا ہے تو دودھ پانی ایک گھنٹے بعد پیو اور اگر ایک بات دھیان رکھو تو اچھا ہے کہ سبیرے کھانا کھاتے ہیں جس کو ہم بریک فاست کہتے ہیں ناشتہ تو فلوں کا رس پینا اچھا دوپیر کو کھانا کھائیں تو لسی اور مٹھا پینا اچھا اور رات کا کھانا کھائیں تو دودھ پینا اچھا جو لوگ اس نیم کا پالن کر سکتے ہیں جندگی میں کبھی بھی اسی روگ ان کو نہیں ہو سکتے بعد پر تکف تینوں ہی اس ایک چھوٹے سے نیم سے سندھلے گئے دیکھا دوستوں آپ نے تو یہ پہلا نیم میں نے آپ سے کھا اس ایک نیم کا پالن کرنے سے اسی بیماریوں سے بچا جا سکتے ہیں اور وہ نیم یہ ہے کہ پانی کبھی بھی پیو گھوٹ گھوٹ بھر کے پیو جیسے گرم چائے پیتے ہیں گرم کافی پیتے ہیں گرم دودھ پیتے ہیں ایک ایک گھوٹ بھر کے ایک ایک سپ کر کے ایسے ہی پانی پینے کی عادت ڈالو یہ موہ میں ایک بار گلاس لگا لیا گھٹا گھٹ اس کو کھالی کر دیا یہ طریقہ گھڑ بڑھ ایک گھوٹ پانی دو گھوٹ پانی ایک بار میں اٹھائیں گے آپ بولو گے یہ کیا چکر ہے بات ایسی ہے کہ ایک ایک گھوٹ پانی جب ہم پیتے ہیں تو موکی لار پانی کے ساتھ مل کر پیٹ میں اندر جاتی ہے اور یہ جو موکی لار ہوتی ہے یہ چھاری یہ ہوتی ہے اور پیٹ میں ہمیشہ عمل بنتا رہتا ہے تو ایک گھوٹ پانی پیاں موکی لار اس کے ساتھ اندر گئی دو گھوٹ پیاں اور زیادہ گئی بار بار لار اندر جائے گی تو چھار پدارت پیٹ کے عمل کے ساتھ ملے گا پیٹ میں عمل بنتا ہے مو میں لار چھاری یہ ہوتی ہے تو یہ چھار کو عمل میں ملا دیا جائے اور یہ اچھے طریقے سے مل کر پیٹ میں جائے تو کبھی بھی کوئی ویقتی کے پیٹ کو عملتا نہیں ہوتی ایسیڈٹی نہیں ہوتی اور پیٹ میں عملتا نہیں ہوتی تو رکت میں عملتا نہیں ہوتی اور جن کے رکت میں عملتا نہیں ہوتی ان کی زندگی میں کبھی بھی وات فت کف کے اتنی پیدا نہیں ہوتی اس لیے پانی گھوٹ گھوٹ کر کے پینا میں آپ کو ایک چھوٹا سا میرا observation بتاتا ہوں آپ بھارت دیش میں یا دنیا میں کہیں بھی جاؤ منش کو چھوڑ کر پشو پکشیوں کو دیکھنا شروع کرو وہ پانی کیسے پیتے کسی چڑیا کو پانی پیتے ہوئے دیکھو کسی پکشی کو پانی پیتے ہوئے دیکھو وہ چونچ کے ایک بون نہیں کے برابر ہی پانی اٹھاتا ہے ایک بار میں ایک بون پانی لے گا پھر تھوڑی دیر چونچ چلائے گا پھر پیے گا پھر دوسری بون لے گا پھر چونچ چلائے گا پھر پیے گا پھر تیسری بون پھر ایک ایک بون پکشی پانی پیتا ہے کتے کو پانی پیتے ہوئے دیکھو چاٹ چاٹ کے پانی پیتا ہے شیر کو پانی پیتے ہوئے دیکھو چاٹ چاٹ کے پانی پیتا ہے جتنے جانور چاٹ کر پانی پیتے ہیں جتنے پقشی ایک ایک گھونٹ پانی پیتے ہیں کسی بھی پقشی اور کسی بھی جانور کو ڈائیوٹیز نہیں ہے کسی کو ارثرائٹس نہیں ہے کوئی پکشی اوبرویٹ نہیں ہے کوئی پشو اوبرویٹ نہیں ہے وہ سب سلم اور ٹریم ہیں کیونکہ وہ اتنے ہوشے آ رہے ہیں کہ پانی چاٹ کے پیتے ہیں یا گھونٹ گھونٹ کر کے پیتے ہیں اب مجھے یہ حرانی ہوتی ہے کہ یہ پشو پکشیوں کو کون سکھاتا ہے وہ اپنے جنم سے یہ گیان سیکھ کے آتے ان کا کوئی گروہ نہیں ہے ان کا کوئی ودیالہ نہیں ہے ان کے کوئی پرسکشن شویر نہیں لگتے پھر بھی ان کو اتنی عقل ہے کہ پانی گھوٹ گھوٹ پینا اور ہم یہ منش جن کے اتنے گروہ اتنے ودیالہ اتنے کالیڈ سکھانے والے اور ہم مور کھو کے مور گٹا گٹ پانی پیتے رہے تو پانی پینے کا طریقہ بدل دو گھوٹ گھوٹ بھر کے پانی پی یہ دوسرا نیم تیسرا نیم ہے کہ زندگی میں کتنی بھی پیاس لگے تھنڈا پانی کبھی بات کریں برف دالا ہوا پانی فریز میں رکھا ہوا پانی وارٹر کولر کا پانی جس کا تاتمان بہت کم ہے یہ کبھی مت پینا کیوں کیونکہ شریر آپ کا گرم ہے اور پانی تھنڈا ہے اب ہوتا کیا ہے وہ میں سمجھاتا ہوں سرال بھاشا میں پیٹ تو گرم ہے اب اس میں تھنڈا پانی ڈال دیا آپ نے تو اندر جھگڑا ہوتا ہے اور جھگڑا کیا ہوتا ہے یا تو پانی پیٹ کو تھنڈا کرے گا یا پیٹ پانی کو گرم کرے گا اگر پانی نے پیٹ کو تھنڈا کر دیا تو پیٹ کے تھنڈا ہوتا ہی ہردے تھنڈا ہوتا ہے ہردے کے تھنڈا ہوتا ہی مسسس تھنڈا ہوتا ہے مسجد کے تھنڈا ہوتے ہی آدمی تھنڈا ہوتا ہے اور آدمی تھنڈا ہوتے ہی رام نام ست آپ کو معلوم ہے جب شریر تھنڈا پڑ جاتا ہے تو گھر میں بھی نہیں رکھتے نکال کے باہر سڑک پر رکھ دیتے جو بھر آپ نے بنایا اپنی محنت سے شریر کے تھنڈا پڑتے ہی نکال باہر کرتے ہیں اور پھر چلانے لگتے ہیں لے کے جاؤ جنبی لے کے جاؤ اس کو جلا کے آؤ معنی تھنڈے شریر کی عزت نہیں ہے تو تھنڈا پانی کیوں پی رہے ہو بھائی بند کر دو کوئی جانور تھنڈا پانی نہیں پیتا کوئی پکشی نہیں پیتا تو آپ یہ تھنڈا پانی پینا بند کرو سادہ پانی پینا شروع کرو اور گرمی کے دنوں میں بہت اگر آپ کو تکلیف ہے تو مٹی کے گھڑے کا پانی پی لےنا فریض کا اور برف کا نہیں پینا یہ تیسرا نیم ہے اور چوتھا اور آخری نیم ہے کہ آپ سبیرے ہی سبیرے جب سو کر اٹھتے ہو تو سب سے پہلے پانی پیو جیسے ہی آپ کی آنکھ کھل گئی تو پہلے دو تین گلاس پانی پی لو اس کے بعد آپ ٹوائلٹ میں جاؤ اٹھتے ہی پانی پیو گے تو دو فائدے ہیں پہلا فائدہ یہ ہے کہ پانی پیٹ میں جا کر بڑی آنکھ کو ساف کرتا ہے اور جیسے ہی بڑی آنکھ کی صفائی ہوگی پیٹ سے دباؤ پڑے گا اور آپ سنداز گھر میں جائیں گے دو تین منٹ میں پیٹ آپ کا ساف ہو جائے گا جن کا پیٹ صبح ایک بار میں ساف ہو جاتا ہے ان کی زندگی میں کبھی روگ نہیں آتا اس لیے صبح صبح اٹھتے ہی پیٹ ساف ہو جانا جروری ہے اور اٹھتے ہی پانی پیو گے تو مو کی جو لار ہے وہ پانی کے ساتھ مل کر اندر جائے گی صبح پیٹ میں ایسیڈ کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے اس لیے لار کا پیٹ میں جانا بہت ضروری ہے اس لیے صبح اٹھتے ہی پانی پینا بہت ضروری ہے یہ چار نیم ہیں آئیر وید کے پہلا نیم کھانا کھانے کے ایک گھنٹے بعد پانی پینا دوسرا نیم پانی کو ہمیشہ گھوٹ گھوٹ بھر کے پینا تیسرا نیم کبھی بھی جندگی میں تھنڈا پانی نہیں پینا اور چوتھا اور آخری نیم سبیرے اٹھتے ہی سب سے پہلے پانی پینا چار نیموں کا پالن جو بھی اپنے جیون میں کر سکتا ہے وہ وات پتکف تینوں کو سمتلت رکھ سکتا ہے اور جس کا وات پتکف سمتلت ہے اس کے جیون میں بھیماری نہیں آتی ہے اور جو بھیمار نہیں پڑھتے ہیں وہ سوست اور تندرست اور سکھی رہتے ہیں ان کی جندگی کا موسیقی موسیقی موسیقی